موسیقی 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 ترنمول کانگریس او بی سی مورچے کے ادھیاکش دینانات رویداز دوارہ دینانات رویداز نے برا کر فانی میں ایک معاملہ درج کرایا ہے امیت تلسیان کے خلاف دینانات کا کہنا ہے کہ امیت تلسیان اپنے مطلوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ اب شبد کا پریوک کرتے ہیں اور انہیں مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بتنیزی سے پیش آتے ہیں اس طرح کی باتیں دینانات رویداز کا کہنا ہے اور انہوں نے برا کر فانی میں ایک معاملہ بھی درج کرایا ہے اور اس تندر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جیسے کہ ہمارا جیلا پریسٹین محمد دیوار نے بتایا سیکھ وہی گھٹنا ہے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ فیس بک میں چیٹ کے بادم سے اس طرح کا گھٹنا گھر میں حملہ بازی گھر میں آکے رمکی دینا گھر میں آکے ماں بہن کو گالی گلوچ کرنا جاتی ہوتا کے گالی گلوچ کرنا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں فیس بک میں ہوتے رہتا ہے چیٹن کو ہوتے رہتا ہے لیکن اس طرح کا گھٹنا میں ہم لوگ اپنید ہے ہم لوگ پورا پرساسن سے کمپلین کیا ہے ہم بھی تورسیاں کے بارے میں کہ آپ لوگ دیکھئے دیکھ کے چھانمین کر کے اس کا جسا ہے جیسے پرساسن کے طرف سے جو ایکشن ہونا چاہیے وہ ایکشن ہونا کیا ناموہبتا دینانات داز کلٹی بلوک کے ایس سی کپ کلٹی بلوک کے ایس سی کپلین کیا ہے کلٹی بلوک کے ساتھ میرا ایک ہیلی پولیٹیکل ڈیبیٹ چل رہا تھا اسی بیس ڈی ایٹ داز بول کے کوئی ایک آدمی اس میں انٹرفیر کر کے کمپٹ کھرنا چالو دیا اس نے مجھے زندہ باج کہا پارٹی بسلی کیا اس کے لئے کہا گون مطر کا سیون چل رہا ہے وہ سپنا میں نے اس کے لئے اسے کچھ نہیں کہا اسی باد میں اس نے تورنت میری جو کور پوٹو ہے میرے فیس بک پروفائل کی اس میں سے میری وائف کی فوٹو کو کراپ کر کے اس نے اس ڈیبیٹ میں پوشٹ کیا جو اس نے باد میں ڈیلیٹ کر دیا لیکن میں نے اس کا سکرین شوٹ کر کے رکھا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ایسے کر کے میری وائف کا کور پوٹو میرے پروفائل پچھر سے نکال کے کراپ کر کے اس میں ڈیبیٹ میں ڈالا جب میں ایک راجنیتی کی وائفتی ہوں اس نے رہے لے کے کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے میں مان سکتا ہوں لیکن میرے پریوار کا راجنیتی میں کوئی انگولمنٹ نہیں ہے جیسے ہر آدمی کا گھر میں بی بچہ ہے بچہ میرے بھی گھر میں بی بچہ ہے اس کے لیے میں نے بہت پتیوات جرائیا میں اس کے گھر گیا اس کے گھر جا کے میں نے دیکھا وہ ایک ویس برد لوگ ہے برد آدمی ہے تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کے ان کی میسیس سے وہ ویڈیو بھی میرے پاس ہے آپ لوگوں کو لگے جا تو میں آپ لوگوں کو دے دوں گا ان سے بھی میں نے انروت کیا جا کے ہاتھ جوڑ کے اس میں آپ کو ویڈیو میں سنائی بھی دے گا کہ میں راجنیتی کرتا ہوں میری بیوی راجنیتی نہیں کرتی ہے اس نے میری بیوی کے لیے کوئی بھی ٹکنی کرنا صحیح نہیں ہے وہ لوگ آپ پر آروم لگایا ہے کہ آپ دس سے بیس کے سنکھیاں میں لوگ لے کے ساڑھے بارہ بجے بارہ بجے رائے کے وہ ویڈیو ہے میرے پاس وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو جائے یہ سارا گھتنا سوسیل ویڈیا پہ ہوا یہ سارا گھتنا سوسیل ویڈیا پہ میں نے بھی ان کے لیے یہ فائر کیا ہے میری بیوی کے پرتی کے لیے جو فوٹو انہیں نے سوسیل ویڈیا میں ڈالا ہے یہ اینڈم ان لوگ پول ہے اس کے لیے میں نے بھی نیامتور پڑی مورک اگنٹ میں فائل کیا ہے پرساسن اپنے حساب سے کام کرے پشنبنگال کا نندی گرام ایک بار پھر سے سرخیوں میں آ گیا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار سرخیوں میں آتا رہا ہے نندی گرام یہی سے ممتہ بنرجی نے اپنا آندولن شروع کیا تھا چھبیس دنوں کے آندولن کے بعد انہیں مکھے منتری کی کرسی ملی تھی اور حال ہی میں بھاچپا میں شامل ہوئے شبہندو ادھیکاری کو بھی لوگ کپریتہ نندی گرام نے ہی دیا تھا نندی گرام میں ہی انہوں نے آندولن کیا تھا اور اس کے بعد ہی وہ کافی لوگ کپریے ہو گئے تھے اور ایک بار پھر سے نندی گرام کافی سرخیوں میں ہے کیونکہ یہاں سے ممتہ بنرجی ویدھان سبا چناؤ لڑ رہی ہے یہاں سے وہ ترنیل کانگریس کی امیدوار ہیں اور ان کے سامنے ان کے اپوزیشن میں ان کے خلاف چناؤ لڑ رہا ہے شبہندو ادھیکاری اور وہ کافی جوش پہ ہیں آج شبہندو ادھیکاری نے یہاں ناوانکن داخل کر دیا حل دیا جا کر انہوں نے ناوانکن داخل کیا اور جیشری رام کے نعروں کے بیچ ان کے سمرتھکوں نے انہیں خاصہ اتصاہیت کیا اس موقع پر اور شبہندو ادھیکاری نے بھی کافی جوش دکھ رہا تھا وہ بار بار کہتے ہیں کہ پچاس ہزار ووٹوں سے وہم امتہ بینرڈ جی کو ہرائیں گے لیکن ترنیل کانگریس کے کاری کرتاؤں کا اتصاہ بھی یہاں دیکھتے بن رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ ننڈی گرام صرف ایک گاؤں نہیں ہے بلکہ ویدھان سبا چھتر ہے جہاں 138 گاؤں ہیں 138 گاؤں کو لے کر ننڈی گرام ویدھان سبا چھتر ہے اور یہاں زیادہ تر کسان ورک کے لوگ رہتے ہیں اور غریب طبقے کے لوگ زیادہ رہتے ہیں حالانکہ ہر جاتی دھرم کے لوگ یہاں موجود ہیں اور ننڈی گرام اس لیے سرکھیوں میں رہا کہ یہاں سے کئی آندولن کو جنم دیا گیا ممتہ برنر جی جیسی نیتری نے بھی یہاں سے آندولن شروع کیا تھا اور یہی سے انہوں نے چوتیس سال کے شاسن کو دھست کیا تھا یہاں سے وامفرنٹ کے شاسن کو دھست کیا تھا اور اس کے بعد مکھے منتری کی کرسی ممتہ برنر جی کو ملی تھی اور شبہندو ادھیکاری کا بھی آندولن یہاں کافی حد تک بڑا رہا تھا انہوں نے یہی سے لوکپریتہ حاصل کی ایک بار پھر سے سرکھیوں میں ہے ننڈی گرام اور 138 گاؤں کو ملا کر ننڈی گرام ویدھان سبا چھتر بنائے گیا ہے اور اس بار بھی کافی ایتی حاسق فیصلہ کیا جائے گا یہاں کے لوگوں دوارہ آخر یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہاں کے لوگ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں ایک طرف ترنمول کاؤگرس کے پرتیاشی ہے دوسرے طرف یہاں سے بھاجپا کے طرف سے شبہندو ادھیکاری ہے ممتہ بررجی ہے اور تیسری طرف منعکشی مخرجی بھی یہاں سے ہیں وام فرنٹ کی امیدوار یا سنجکت مورچے کی امیدوار ہے اور اس لڑائی میں آخر کس کی جیت جیت ہوتی ہے اور کون ہارتا ہے یہ بات فیلحال بھوشی کے گرد میں چھپا ہوا ہے انہیں باتوں کے ساتھ ہم لیں گے آپ سے ویدہ آپ سے ہوگی جلدی ملاقات کیونکی کرنی ہے آپ سے خاص بات نمسکار